دینے کے لیے وسائل نہیں ہے ہم آج نکلے تھے میں نے کمیشنر کوئٹا کو جب ہم نے اوتھ لیا تھا ہم نے اسی دن کوئٹا کمیشنر کو ٹاسک کیا تھا کہ ویدن ٹو منٹس سارا گاربیج اٹھائے گا اور جتنا یہاں پر ٹرافیک ایشوز ہیں کوئٹا آپ کو پتہ ہے ہمارا فیس ہے کوئٹا جو ہے وہ سارے بلوچستان کے لوگ آکے کوئٹا میں رہتے ہیں اور کوئٹا میں ڈیڑھ لاکھ ٹن گاربیج جو ہے وہ اس وقت پڑا ہوا تھا اس کے لیے ہماری بنیادوں پر کام شروع کر دیئے ون بلین روپیز اس پر خرچہ آتا تھا آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے بجٹس میں بڑے سیریس ایشو ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشنر کوئٹا کو میں شاباشی دیتا ہوں کہ اس نے اسی بجٹ میں رہتے ہوئے ایکسٹر بجٹ لیے بغیر وہ ہماری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں وہ روزانہ پہلے اس کی کپیسٹی تھی چھے سو سے سات سو ٹن اٹھانے کی وہ اس نے بڑھا کے ون تھاؤزنڈ کر دیئے جو میں نے اس کو اب ٹاسک کر دیئے کہ وہ ٹویل ہنڈیڈ تھرین ہنڈیڈ پر پہنچ جائے سو دیکھ جو سیونٹین ہنڈیڈ گاربیج ڈیلی ڈلتا ہے اس شہر میں تو پبلک کو ایورنس کے پروگرام بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کوئٹا کو صاف کریں گے اس کوئٹا کی ٹریفک مینجمنٹ کو بہتر کریں گے پارکنگ پلازا آپریٹیو ہو چکا ہے اس میں لفٹ لگنی ہے پبلک پرائیوٹ پانٹرشپ پہ لگ جائے گی پھر آپ کا یہ کندھاری بازار آپ کا جنار روڈ اس پر ٹریفک کا لوڈ کام ہو جائے گا اسی طرح ایلیگل رکشے ہیں تھرٹی تھاؤزنڈ ایلیگل رکشہ اس شہر میں چل رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم نے پورا کریک ڈاؤن کی ہے کرنا شروع کر دی ہے اس میں ہم اڈیشنل جو بسز ہیں پرائیوٹ پانٹرشپ صاحب نے اپروف کیا تھا جو ہمارے گرین بسز ہیں وہ پلاننگ کمیشن میں پڑا ہوئے ہم اپنا کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں پرسو کریں گے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کھا ہے میں ایک بار پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کے جو رائٹس ہیں بلوچستان کے لوگوں کے جو فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ایشیوز ہیں ہم بڑے پولائٹلی بٹ بڑے فرم طریقے سے ان کو پرسو کریں گے اور مجھے پلاننگ کمیشن میں میری بات ہوئی ایسین اقبال صاحب سے he was kind enough پرائیوٹ پانٹر سے بات ہوئی وہ بڑے وہ ہیں کہ بلوچستان کے جتنے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں وہ ہم حل کرنا چاہتے ہیں اسی طرح چیئرمن بلاور بٹو زرداری صاحب سے بات ہوئی کل ہماری ٹیم جو ہے وہ سندھ جا رہی ہے ہیلتھ کی جو میری ٹیم ہے سیکرٹری فائنانس سیکرٹری ہیلتھ سندھ کا جو موڈل ہے پبلک پائیوٹ پارٹنشپ کا وہ ہم ادھر اپنے بڑے ہسپیٹلز میں کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے ریفارمز کا ایک سلسلہ شروع کی ہے انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں کو کوئٹا کے لوگوں کو چینج نظر آئے گا سر یہ بتائیے گا کہ میزان چوک پر جو گوشت مارکیٹ گرائی تھی وہاں بھی پارکنگ پلازا بننا تھا عرصہ دراز سے وہ تاتل کا شکار ہے یہ کب ہوگا دوسرا صفائی کا دورہ تو کر رہے ہیں لیکن یہ وزٹس ہونے کے بعد یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں اور پھر سے کچھرے کی وہی صورتحال شہر میں ہوتی ہے پروپ پر کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں اس لئے اس کے لئے ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ پہ جا رہے ہیں تاکہ پرمننٹی اس مسئلے کو حل کیا جا سکے جہاں تک وہ گوشت مارکیٹ کے پارکنگ پلازا ہنڈیڈ پرسنٹ اگریٹ بڑے عرصے سے پڑا ہوئے ہیں ہم نے ہنگامی بنیادوں پر اس کو بنانے کا فیصلہ کیے ہم انشاءاللہ بہت جلدی آپ اس میں دیکھیں گے کنسٹرکشن شروع ہوگا اس کے بنانے کے بعد ہم اپنا یہ جو اس کے وسینٹی میں مسجد روڈ ہے کندھاری بازار ہے باقی مارکیٹس ہیں ان سب کو ہم پیڈسٹین کے لئے کر دیں گے ساری ٹریفک کو ٹریفک پلازاز کی طرف لے سار دوسرا جو ٹریفک سگنل نہیں ہے سار کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہے ہیں ٹریفک مینجمنٹ جو ہے اس میں میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے ویدن ٹین ٹوئنٹی ڈیز ایک پورا سلوشن لائے دیں سائنٹیفک سلوشن لائے دیں کہ ہمارے روڈ پر جو روڈ پر لوڈ ہے موٹر بائکس کا کتنا ہے ٹرکس کا کتنا ہے گاڑیوں کا کتنا ہے تو آج کل تو یہ سائنٹیفک دور ہے تو وہ ہمیں دیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنے ٹریفک مینجمنٹ کا پلان کریں دیکھیں گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس سبسٹی دینے کے لیے وسائل نہیں ہے ہمارے پاس ویٹ جو تھی وہ ایکسٹرا پڑی تھی گورنمنٹ آف بلوچستان نے وہ جو ویٹ جو ہر سال سڑ جاتی تھی وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اپنے بازاروں میں پروائیڈ کر رہے ہیں فلور میلز کو پروائیڈ کر رہے ہیں تاکہ آٹا لوگوں کو سمجھیں